پار ٹائم جاب تو میں نے آپ کو بہت بتا رہیں گے کس طرح سرچ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ فول ٹائم جاب یا اپنی فیلڈ کی جاب جو ہے وہ آپ کیسے سرچ کریں گے اچھا ایک چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھ رہے ہیں جب آپ یوکے آ رہے ہیں تو آپ اگر سٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں یا آپ کسی بھی اور ٹائپ کی ویزا پہ آ رہے ہیں تو آپ کا جو مین پرپس ہے وہ ہے سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ کس طرح ملے گی جب آپ کو فیلڈ کی جاب ملے گی ایک ویڈیو میں نے اس پہ بھی بنائی ہے اس کا بھی میں لنک ڈسکیپشن میں دے رہتا ہوں کہ پی آر یا سیٹلمنٹ جو ہے وہ یوکے میں کس طرح ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو سکلڈ جاب چاہیے یا آپ کو سکلڈ ورکر ویزا میں اپنی جو جاب ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے یا ایسی جاب سرچ کرنی ہے جو آپ کو سکلڈ ورکر ویزا ملے سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے یوکے کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے ویسے تو آپ گوگل کریں گے اس میں آپ سمپل یہ لکھیں کہ جاب شارٹیج اکوپیشن کون کون سے ہیں آپ ان شارٹیج اکوپیشن میں سے اپنی جاب دیکھیں کہ میرے اکوپیشن میں کون کون سی جاب ہے جو میں ان میں سے سیلیکٹ کر سکتا ہوں فور اگزمپل اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے آ رہے ہیں یا کرنے آ رہے ہیں تو الیکٹریکل انجینئرنگ کی وہاں پہ تین سے چار ڈیفرنٹ ٹائپس کی جاب ہیں مینیجریل جاب بھی ہیں اور الیکٹیشن کی جاب بھی ہے اور بھی بہت سریس طرح کی جاب ہیں تو ایم بی اے کر کے آ رہے ہیں تو اس میں مارکیٹنگ ہے یا فائنینس ہے یا جس طرح بھی ہے آپ کی فیلڈ ہے آپ کو زیادہ بہتر پڑھتا ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا ہے کہ کون سی جو وہاں پہ جو ایسی جاب ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے گوگل پہ جا کے یوکے جاب شورٹیج اکوپیشن ان اکوپیشن میں سے آپ نے اپنا اکوپیشن سرچ کرنا ہے کہ کیا آپ کا جو اکوپیشن ہے وہ ان اکوپیشن میں سے ہے یا نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ نے جو ہے نا سرچ کوشش تو یہ کریں کہ آپ ان اکوپیشن میں سے ایک اکوپیشن کو سلیک کریں کیونکہ آپ سیٹلمنٹ کی طرف آ رہے ہیں آپ نے سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہے تو یوکی کا جو سکلڈ ورکر ویزا ہوتا ہے پی ایس ڈبلیو کے بعد آپ اس ویزا پہ کنورٹ ہو سکتے ہیں لیکن کیسے کنورٹ ہوں گے جب آپ کو اس فیلڈ کی اگزیکٹ اس فیلڈ کی جاب ملے گی اب آپ کو پاتھ پہ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہوگے اب یہ تو باتیں میں ایک اور میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے سپیسلی جس میں میں نے یہی باتیں کی ہیں ساری وہ میں اس کا ویڈیو لنک دسکرپشن میں ہے اس پہ جائیں ابھی جلتے ہیں کہ اگزیکٹلی آپ کو اپنی فیلڈ کی جو جاب ہے وہ کس طرح ملے گی اب دیکھیں یوکی میں اور کسی بھی کنٹری میں اس طرح ہوتا ہے کہ ریفرل سے بہت زیادہ جابز ملتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے بھی ملتی ہیں لیکن ریفرل سے بہت زیادہ جابز ملتی ہیں میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی ایکزامپل ہے میں میکڈونل میں جاب کرتا تھا میں نے اپلائی کیا تھا آن لائن میں نے جاب کرنا سٹارٹ کی میں نے زیادہ عرصہ نہیں کی کیونکہ مجھے کئی اور جاب مل گی تھی لیکن ان کو اور بھی زیادہ بندے ریکوائیڈ تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں بندے چاہیے مجھ سے اکیلے سے نہیں انہوں نے سب جو اپلائیز کی میٹنگ ہوتی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں لوگ چاہیے ہمیں ریفرز کریں ریفرلز دیں آپ کچھ زیادہ بتا ہوگا آپ یہاں کام کریں کون سا بندہ یہاں پہ کام کرنے کے لئے سوٹیبل ہے تو ہم پھر اس کا انٹرویو کر لیں گے اور پھر آگے سارا پروسیجر چلائیں گے تو بھئی ریفرلز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ریفرلز کے اوپر ورک کریں آپ اپنے ریفرلز بنائیں ریفرلز بنانے کا ایک تو میتھڈ یہ ہے کہ بھی ہر کسی سے آپ گپ شپ کریں اپنی فیلڈ کے بندے سے اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں یونیورسٹی میں آپ کے جو بھی پروفیسرز ہیں ان سے آپ گپ شپ کریں اور جو نمبر ون ریزن ہے میں آپ کو بتاؤں سٹوڈنٹس کو کیوں نہیں فیلڈ کی جاب ملتی کیونکہ وہ یہاں پڑھائی نہیں کرتے نہ ان کو پڑھائی میں کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے نہ وہ پڑھتے ہیں بس کمائی 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 میں لگے ہوئے ہیں اور اسائنمنٹس کر دیتے ہیں کسی سے کروا لیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو فیلڈ کی جاب کیسے ملے جب ان کو فیلڈ کی علی پہ ہی نہیں پتا اچھا اگر آپ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفیسرز جتنے بھی ہیں ان سے آپ نے ہائی آلو بھی رکھنی ہے ان سے پوچھنا بھی ہے اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لنکڈین پہ اپنی آئی ڈی بنائیں جتنی بھی کمپنیز ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں آل آور ڈی یوکے اور یورپ ان ساری کمپنیز کو جا کے آپ نے فالو کرنا ہے لنکڈین کے اوپر لنکڈین ایک ایسا زبردست ٹول ہے نا جس کو لنکڈین اگر یوز نہیں کرنا آیا اور اس کو وہاں سے بھی اگر جاب نہیں ڈونڈ سکا تو پھر آپ کو واقعی آپ جاب کے قابل نہیں دے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو جاب ملے لنکڈین کے تھو لنکڈین میں پھر اس کے بعد آپ نے سارے کمپنیز اور ان کے جتنے بھی مینجر ہیں جو سپیسیفک مینجر ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو فالو کریں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں تمام جو ہے نا کمپنی کے بارے میں انفرمیشن لیتے رہیں لیتے رہیں آج نہیں تو کل جب اس کمپنیز کی جاب روپننگ ہوں گی تو جب آپ اپلائے کریں گے تو آپ کو ایک تو کمپنی کا نالج ہوگا دوسری یہ بات ہے کہ آپ کو کریکٹ وے میں آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح میں نے اپنے انٹرویو کو کنڈیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں انٹرویوز بہت لوگوں کی ہوتے ہیں لیکن سیلیکشن انہی کی ہوگی جن لوگوں کو ایکزیکلی پتا ہے کہ کمپنی کیا کر رہی ہے اور میں کمپنی میں خود کو کس طرح سے فیٹ کر سکتا ہوں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اچھا یہاں پہ بڑی عوام آتی ہے اور نائنٹی پرسنٹ عوام ایسی جس کو فیلڈ کی جاب سرچ نہیں کرنی آتی اور نہ ان کو ملتی ہے سمپلی وہ کہتے ہیں آن لائن سرچ کی دس پندر جاب میں اپلائی کیا نہیں ملی اور پھر پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں کہ ادھر تو کوئی جاب فیلڈ کی تو ملتی نہیں ہے اور گورے جو ہیں وہ ہم لوگوں کو جاب نہیں دیتے وہ اپنے لوگوں کو جاب دیتے ہیں تو بھئی تم لوگوں میں جب وہ چیز ہی نہیں آ رہی تم لوگوں کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پلیٹ میں رکھ کے جاب نہیں تو بھئی خود جاب سرچ کریں میں آپ کو کہتا ہوں میں نے چار سے پانچ جاب سوچ کی چھے مہینے کے اندر اچھا اس کے بعد آپ کی پروفائل لنکڈین پہ بھی ہونی چاہیے انڈیڈ پہ بھی ہونی چاہیے ٹوٹل جاب پہ بھی ہونی چاہیے گوگل پہ بھی آپ کو سرچ کرنا چاہیے ہر جگہ کیا آپ کے ایریے کے اندر کون کون سی جاب نے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے پھر بھی اگر آپ کو جاب ان میں بھی اپلائے کرتے رہیں کرتے رہیں ہنڈرڈ میں سے آپ کو کم از کم ٹین سے فیفٹین جاب ایسی ہوں گے جن میں آپ کو انٹرویو کی کون آجے گی اگر آپ کی سی وی اس طرح کی ہے اپنی سی وی کو بھی یوکے کے مطابق بنا لیں کس طرح بناتے ہیں آن لائن ویب سائٹس ہیں ہزاروں اگر آپ کو سی وی آن لائن ویب سائٹس کے طرح بھی نہیں بنانی آ رہی تو پھر میں کہوں گا کہ آپ واقعی پھر جاب کے قابل نہیں ہیں پھر ان کا قصور نہیں ہے خود کو بھئی آپ اس قابل تو پہلے بنائیں نا کہ آپ کو جاب میلے اگر آپ کو ایک سی وی نہیں بنانی آ رہی تو پھر آپ کس طرح آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو جو ہے جو جاب پہ رکھے وہ بھی فیلڈ کی اور اچھی خاصی میں انہوں پے بھی کریں آپ کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انڈیڈ اور لنک ڈین اور ٹوٹل جاب ان ساروں میں جب آپ جاب سائج کرتے ہیں آپ کو جاب الیٹس سیٹ کر دینی ہے جب جاب الیٹس سیٹ کر دیتے ہیں آپ وہاں پہ آپ کو جاب کے نوٹفکیشنز آتے رہتے ہیں کہ کس کس ایریے میں کون کون سی جاب آ رہی آپ نے اندہ دھن جناب اپلائے کر دینے شروع کر دینا جو جاب نظر آتی ہے اس میں اپلائے کریں اپنی سی وی کو ہو سکے تو تھوڑا بہت چینج بھی کیا کریں جو وہاں پہ ڈسکرپشن جاب کی دی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یہ کوالٹیز والا بندہ چاہیے تو آپ اپنی سی وی کو اپنے آپ کو چینج بھی کریں یہ نہیں کہ ایک ہی سی وی اندہ دھن بنائی اور چھ سو اپلائے سے ان سب کو سینڈ کر دی اچھا اس کے بعد ایسا بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ایکزیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جاب ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے ان کے اندر اگر پانچ ریکوائرمنٹ میں سے میری تین پوری ہو رہی ہیں تو میں پھر اپلائے نہیں کرتا کیونکہ میری پانچ سے پانچ پوری نہیں ہو رہی آپ اپلائے کریں آپ کا انٹروی ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں سے ایکسپیرینس ہوگا کہ انٹرویو میں کیا چیزیں پوچھتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں بھی نہیں پتا ہوں گی کہ کس طرح میں نے اپنی پروفائل کو پیش کرنا ہے سیل کرنا ہے آگے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آپ کو جاب نہیں ملے گی میں پہلے بتا رہا ہوں پھر آپ لوگ یہاں پہ آگے کوئی مجھے نہ کہے کہ یار ابرار بھئی آپ نے کہا تھا جاب مل جاتی ہے جاب کیوں نہیں ملے ہی ورڈ جب آپ سرچ کرتے ہیں کہ کس طرح کی جو فور ایکزامپل میں الیکٹریکل انجینرین کی جاب سرچ کر رہا ہوں تو میرے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے تو میں لکھوں گا ٹرینی الیکٹریکل انجینرین ٹھیک میں ٹرینی لکھ کے سرچ کروں گا اس کی سالتی تھوڑی کم ہوگی تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنے بھی کم نہیں ہوتی لیکن مجھے اپنی فیلڈ کی جاب از ان سٹارٹر مل جائے گی جو سمر آئے گا نا سمر میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اندہ دنجاب آپ نے انٹرنشپ سرچ کرنی ہے پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہیں اچھی خاصی پیڈ دیتے ہیں اور کم پیڈ بھی نہیں ہوتی بیچلرز کے لیے الگ سے انٹرنشپ ہوتی ہیں سال سال کی بھی ہوتی ہیں جو بیچلر کے سٹوڈنٹس ہیں خیر ان کے تو کورس میں ہی ہوتی ہے لیکن جو ماسٹرز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سمر میں انٹرنشپ کریں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جو سمر میں انٹرنشپ کرتے ہیں اور اچھی خاصی وہ پیڈ لیتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو سمر میں کچھ بھی نہیں کر پاتے صرف وہ یہی ہے کہ کوئی کنسٹرکشن کا کوئی مزدوری کوئی لیبر ورک کوئی اس طرح کا کریں تو آپ نے اب سوچنا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سے والے بنیں گے اس چیز کو وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ فیلڈ کی جابز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ جابز سرچ کریں گے جابز بہت زیادہ لیکن آپ نے کیسے جابز سرچ کرنی ہے یا آپ نے اپنی کیا کوئلٹیز جو ہے وہ شو کرنی ہے یہ اب آپ کو سوچنا ہے کہ میری سپیسیفک اس انڈسٹری میں میری کس طرح سے جگہ بن سکتی ہے جابز بہت زیادہ ہیں جابز کی کمی نہیں ہے لیکن کریکٹ وے کریکٹ میتھرڈ لوگوں کو نہیں پتا کس طرح سرچ کرنی ہے کس طرح اپلائے کرنا ہے کس طرح خود کو سیل کرنا ہے یا ایس سون ایس پوسیبل جب آپ یوکے میں لینڈ ہوتے ہیں تو اپنی فیلڈ کی جاب سرچ کرنا شروع کر دیا کریں کیونکہ فیلڈ کی ہی جاب ہے جس سے آپ کو پی آر یا آئی ایل آر یا سیٹلمنٹ کی طرف آپ کو لے کے جائے گی اگر آپ صرف پارٹ آئین جاب بھی کرتے رہیں گے تو آپ کے جب پی ایس ڈیوی ختم ہوگا آپ کو واپس کک بیک کر دے جائے گا یا پھر آپ یہاں پہ ایلیگل رہنا شروع کر دیں گے ایلیگل کی یہاں پہ زندگی جائے نا وہ بس بہت ہی خراب زندگی ہے مجھے تو جائے نا بہت بتر زندگی لگتے ہیں تو ایلیگل یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہونا آپ اپنی جو سٹیڈیز ہیں ان پہ فوکس کریں سٹیڈیز جب امپروف کریں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی جاب بھی مل جائے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سی اوپا بائے